ہیلو چیمپئنز تو سواگت ہے آپ سبھی کا اولی سیلیکشن ورڈ میں اور آج جنم دن ہے کہ ایسی شخصیت کا جن کا نام جن کا چہرہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے اور کسی بھی پہچان کے محتاج نہیں ہے اتنے سالوں بعد بھی جس اسکول سے باہر انہیں نکال دیا جاتا تھا کلاس میں گھسلے نہیں دیا جاتا تھا اس کلاس ماجن کی پڑھائی ہوتی ہے تو دیکھئے اسے کہتے ہیں سفلتا کی جہاں آپ کو گھسلے نہ دیا جائے وہاں ایک دن آپ کو پڑھانا پڑے جو لوگ آپ کو دیکھنا پسند نہ کریں آپ کے ساتھ پانی پینا پسند نہ کریں ان لوگ وہ بھی آپ کی تعریف کرنی پڑے آپ کو سلام کرنا پڑے تو جو مہا پورش ہوتے ہیں وہ کسی جاتی کے محتاج نہیں ہوتے ان کو ایک جاتی کے روپ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ غلط ہے ٹھیک ہے اس میں آپ پرینہ لیجئے پرینہ لینے کا کام ہوتا ہے کہ میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ اگر اسٹرگل آپ کی لائف میں نہیں ہے تو آپ غلط ٹریک پہ ہیں اگر اسٹرگل آپ کی لائف میں ہے تو آپ بلکل صحیح ٹریک پہ ہیں اسٹرگل آپ کو وہ بنائے گا جو آپ کو کبھی بھی چاندی کی چمبز نہیں بنا سکتی اگر آپ کی لائف میں اسٹرگل نہیں ہے تو دکھی بات ہے اگر اسٹرگل ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ دھونی نے ورڈ کپ جیتا تو وہاں پہ مطلب لاسٹ سکس ان کے بیٹ سے تھا یا پھر یہ کہیں کہ وہ اس ٹائم پہ ٹیم کے کیپٹن تھے تو اتنی زیادہ وہاں اگر سورو گانگولی جیتے تو بھی ہوتی لیکن جو گریبی سے آتا ہے جو ایسی جگہ سے لڑکے آتا ہے جہاں سب سے پہلا امتحان اس کا گریبی سے ہوتا ہے تو اس کے بعد میں پھر جو اور امتحان ہیں وہ اس کے لئے اتنے معنی نہیں رکھتے کیونکہ پہلا امتحانی اس کا بہت بڑا تھا ٹھیک ہے ساتھ میں چیتی چھٹ پارو کیا آپ سب ہی کو بہت بہت شک کامنا ہے اوش ڈبلو پریوار کی طرف سے اور ہم اس شخصیت کی بات کریں جس میں کتنی بھی آپ بات کریں آپ کو جاننے کو بہت کچھ ملے گا اور اگر بینا جانے آپ نفرت کرتے ہیں بینا جانے آپ اپنے بارے میں اپنی سوچ بنا لیتے ہیں تو وہ غلط ہے ایک پڑے لکھے دیماغ کے لیے سب سے جروری کیا ہے جاننا واتس اپ انیورسٹی فیس بک انیورسٹی کہیں بھی کچھ بھی کہہ دیا اس کی بجائے آپ خود چنتن کیجئے خود سوچی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں decision لیجئے کسی کے بارے میں جیسے گاندی جی کے بارے میں بہت کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن اس سمیہ پہ جو conditions تھی اس کے حساب سے آدمی کو decision لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے ویسے ہی embed کرجئے کہ بہت ساری چیز آپ کو غلط ملیں گی بہت ساری چیز صحیح ملیں گی لیکن decision جو لینا پڑتا ہے وہ according to conditions لینا پڑتا ہے کتابیں پڑتے میں بھی آدمی کو آمدھولان کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر سے آنا پڑتا ہے اس جگہ جس کو آپ جانتے ہیں سمویدھان آج ہر جگہ کوئی بھی دھمکی دیتا ہے کسی کو یا کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹا گریب آدمی اگر اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے بڑے لوگ کے سامنے تو وہ کس طریقے سے کرتا ہے وہ ہے سمویدھان کہ دیش جو ہے سمویدھان سے چلتا ہے کسی کے پیسے سے نہیں چلتا ہے کسی کے رسوک سے نہیں چلتا ہے دیش سمویدھان سے چلتا ہے اور اس سمویدھان کا نرماتہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے جب آپ گوگل پہ ڈالیں گے تو آپ کو دکھا رہا ہے former minister of law and justice of india لیکن ان سے کہیں بڑی ان کی ہستی ہے انہوں نے بہت سارے ایسے کام کی اپنے جیون میں جو کی بلکل بھی اس ٹائم تک نہیں کیے گئے تو دیکھیں ہر ماہ پروش ہر ایک انسان جو ٹرینڈ کو چینج کرتا ہے مسل بلوہر کہہ لیجی اور پھر وہ کہہ لیجی جو آواز اٹھاتا ہے غلط کے خلاف اس کا نام دونوں ہی چیزوں میں جاتا ہے غلط میں بھی صحیح میں بھی لیکن جب میں نیا نے آیا تھا ممبئی میں اور میں نے دیکھا تھا یہ جو چودہ اپریل ہے اس کے آس پاس بہت بھیڑ اگدم سے آنے لگ جاتی ہے اور اس طریقے سے چیزیں اگدم الگس ہی ہونے لگ جاتی ہے تب مجھے سامن میں نہیں آیا تھا دھیرے دھیرے جب میں نے جانا جب آپ شخصیت کو جانیں گے تو اس کی جو واوائی ہے آج بھی ہے اتنے سالوں بعد تو اس کا کچھ ویٹیج ہے اسی طریقے سے ہم نے ایک چیلنج کے روپ میں اس کو سٹوڈنٹ نے دیکھا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم لوسینٹ کو دس دن میں ختم کرائیں گے اور آج وہ دسویں دن ہے اور لوسینٹ پانچ بجے ہی ختم ہو چکی ہے دسویں دن میں بھی آدھا دن ہم نے چھوڑ دیا اس کے بعد بھی ہم نے کئی بار پہلے چھوڑا بہت سارے ٹیکنیکل مسٹیک تھی لیکن اس کے بعد بھی ہمارا سیٹ اپ اس طریقے تھا کہ ابھی بھی ساڑھے نو دن میں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اس ڈبلو کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے ہم اس کو پانچ دن میں بھی رکھ سکتے تھے پانچ دن میں بھی کرا سکتے تھے سب چیز ڈپینڈ کرتی ہے پڑھانے والے کے اوپر اور پڑھنے والے کے اوپر یہاں دونوں اتنے جب اردست تھے کہ ہم پانچ دن بھی کہتے تو وہ بھی ختم ہو جاتے مدہ جو ہوتا ہے مدہ ہوتا ہے ڈٹے رہنے کا اپنی بات پڑھے رہنے کا جیسے یہ اڑے رہے ٹھیک ہے تو ان کا جن ہوا تھا آج ہی کے دن ایٹی نائنٹی ون میں ایک دلت پریوار میں ایک ڈپریس کلاسس ڈپریس سوسائٹیز کو نام دیا گیا بعد میں بہت ہی خراب کنڈیشنز تھے جو انہوں نے دیکھا کہ ان کے لوگ کے ساتھ بہت ہی برا ویوہر ہوتا تھا دیکھیں آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ بھی کسی اور روپ میں آج وہ کنڈیشنز نہیں ہیں انڈیا کی جو ان کے ٹائم پہ تھی اور وہ بھی انہی کی وجہ سے اگر یہ نہیں آتے ٹھیک ہے جیسے آپ بالا صاحب ٹھکرے کا نام اپنے سنا ہوگا تو ایک آدمی ایسا آتا جو پوری تصویر بدل دیتا ہے شیواجی کا نام اپنے سنا ہوگا ٹھیک ہے تو ایک ایسا آدمی آتا جو پوری تصویر بدل دیتا ہے اور اسی کو یو اگر یوی وہ تک یاد کیا جاتا ہے کیوں کیونکہ اس نے پوری تصویر بدل دی ٹھیک ہے تو جس کے لئے تصویر بدلتا ہے وہ تو یاد کریں گے ٹھیک ہے لیکن اوروں کو بھی اسے ایک پرینا گے روپ میں دیکھنا چاہئے کہ اس کی وجہ سے بہت کچھ بدلہ ہے آج سمویدھان ہے کسی کے منمانی نہیں چلتی ہے تو جب یہ پیدا ہوئے انہوں نے دیکھا کہ پانی تک پینا لاؤڈ نہیں تھا پلاس میں بیٹنا لاؤڈ نہیں تھا آپ دیکھیں گے کی بومبے انیورسٹی سے یہ پڑے ٹھیک ہے بومبے انیورسٹی میں بھی آنا لاؤڈ نہیں تھا ان کی جاتی کے ان کے شہر کے ان کے ایریے کے پہلے ایسے بچے تھے جو وہاں تک پہنچے اس کے بعد ان کو سکولرشپ کے تھوڑی یو ایس بھیجا گیا اس کے بعد لندن پڑھنا چاہتے تھے یہاں پہ آ کے پڑھایا لیکن ہر جگہ ان کا مقابلہ جاتی وادی ویرودھی جو تھے ان سے ہوا ہر جگہ جب یہ سمویدھان سفا کے لیے بھی چناؤ لڑنا چاہتے تھے تو پوری کوشش کر کے انہیں بومبے سے ہرا دیا گیا اس کے بعد یہ بنگال جا کے لڑے اور بنگال سے جیتے اور پھر جب وہ بنگال والا ایریہ بانگلہ دیش میں چلا گیا آج کا جو بانگلہ دیش ہے اس ٹائم پہ پوری پاکستان لے کے پاکستان لگ ہوا تھا ٹھیک ہے اس میں بھی چلا گیا تب ان کے سیڈ کے لیے پریشر بنا کے بومبے پروینس جس کو آج ہم مہاراشٹ گجرات دونوں اس ٹائم پہ بمبئی کے نام سے جانے جاتے تھے وہاں پہ پریشر بنا کے ان کو پھر سے لائے گیا ٹھیک ہے دیکھیں ہر استطی میں ہر جگہ پہ آپ کے سامنے پریشانی آئیں گے اور میں نے آپ سے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر آپ سنگھر سے بنوگے تو دھونی بنوگے اگر آپ سنگھر سے بنوگے تو موڈی بنوگے اگر آپ بینہ سنگھر سے بنوگے تو عورات سنگھ بن سکتے ہو کمیوں میں بھی نہیں ہے لیکن جو محنت کی بات ہے جو اسٹرگل کی بات ہے وہ اپنے آپ ہی دکھائی دیتی ہے وہ چمکتی ہے ستاروں کے بیچ میں اور پھر اس کو کوئی نہیں ہرہا سکتا جب آپ اسٹرگل سے بنیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں بنیں گے بات کریں اگر سمپسی راول گاندھی کی کمی یا کسی بھی چیز کی بات نہیں کر رہا میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بس اتنا ہی پتا تھا کہ چناؤ لڑتے ہیں پردان منتری بن جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ پتا نہیں تھا پریوار میں یہ چل رہا تھا چناؤ لڑو پردان منتری بن جاؤ لیکن نریندر موڈی نام کا ایک چپٹر آئے گا یہ کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا جو ناکو چلنے جب وادے گا واسطہ میں آپ کو راجنیتی سیکھنی پڑے گی دوبارہ سے جیرو سے ٹھیک ہے تو وہی چیز ہے یہاں پر کہ جب ایک بہت سیمپل سی لائن ہے ایک بہت سیمپل سا کوٹ ہے کہ سبق وہ کتابوں میں تھا ہی نہیں جو سکھایا مجھے جندگی نے تو جو جندگی ہے یہ جو سبق سکھاتی ہے جیسا کہ آپ کے سامنے جو شخصیت ہیں ان کو جندگی نے جو سبق سکھایا ٹھیک ہے ان کی دو شادیاں ہوئی تھی رما بھائی امبیڈ کر ان کا جو پورا نام ہے وہ بھی اپنا نہیں ہے مہاراشتھ میں کلچر ہے پتا جی کا نام بیچ میں آتا جنہوں نے یہ نام دیا ٹھیک ہے تو اس ٹائم پہ یہ بھی بڑی بات تھی جس بچے کو پڑھانا نہیں سامان جاتی کہ جو اس ٹائم پہ شکشک تھے پڑھانا پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے اپنا نام دیا یہ تیجسوی بالا کے آگے جا کے بہت کچھ بنے گا تو میں اس کو اپنا نام دیتا ہوں جو کہتے ہیں کہ پوتھ کے پاہ پالنے میں نظر آ جاتے ہیں اور سب سے بڑے جو دو لوگ ہوتے ہیں کسی کو بھی بنانے میں وہ شکشک اور ماتا پیتا یہی ہوتے ہیں تو دونوں کا ہی ان کو ساتھ ملا بہت زیادہ ایج نہیں تھی جب ہی ایکسپار ہو گئے رما بھائی امبیٹکر جو بہت ہی پندرہ سال کے تھے نو سال کی وہ تھیں جب شادی ہوئی تھی بہت کم ایج میں پہلے شادی کراتی جاتی تھی اس کے بعد میں لیٹر ایج میں جب ہی ایکسپار ہو گئی 1935 میں اور 1948 میں سویتہ امبیٹکر جو کی ایک پڑی لکھی مجھلہ تھی ان سے ان کی پھر سے شادی ہوئی دیکھیں اتنی ساری سوسائیٹیز انہوں نے بنائی ہیں ٹھیک ہے یہ سب کام انہوں نے کیا ایک ان کا بہت فیموس کوٹ بھی ہے جب یہ جا رہے تھے تینوں اٹی سی میں بھاگ لینے والے انڈین تھے تیج بادو سپرو نے بھی لیا تھا لیکن دونوں اگر آپ کو آپشن ملتے ہیں تو آپ کو انہی کو لگانا ہے کہ تینوں راؤنٹیبل کونفرنس میں بھاگ لیا تھا کیا تک کہ گاندی جی سے ان کی ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی گاندی جی سے کئی مددوں پر مدبیت بھی تھے دونوں سمکالین مہا پروشتے کئی مددوں مدبیت ہو سکتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ صحیح تھے یہ اپنی جگہ صحیح تھے جب گاندی جی آمران انشن میں بیٹھ گئے جب ان کے لیے الکس سے پرثک چناؤ کی مانگ کو سوکار کیا بیٹیش سوسائیٹی نے اور پرثک چناؤ کی مانگ ہو گئی اور وہاں پر ایکسپٹ ہو گئی پورا بیٹیش پرشاسن ان کے ساتھ کھڑا تھا لیکن گاندی جی نے آمران انشن کر دیا اور یہ مہا پہ جا کے ہوتا ہے پونہ پیکٹ جس پہ سائن ہے گاندی جی کے سائن نہیں ہے مادن محمال ویڈی اور ان کے سائن ہے ٹھیک ہے اور یہ بات ہوئی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو آجادی کے بعد میں آرکشن دیں گے آپ کے لوگ کے ساتھ اس طرح کا ویوار نہیں کیا جائے گا انہیں ہندو ہی ہم سمجھیں گے ہندو ہی سمجھتے ہیں اس لیے الگ ہونے کی کوئی جرورت آپ کو نہیں ہے تب بندے نے ساتھ دیا کہ ٹھیک ہے ہم اس چیز کو کرتے ہیں اس ٹائن پہ اگر ہی سٹینڈ لیتے تو کچھ اور کہا نہیں ہو سکتی بھی تو ہر مہا پروش کے کئی انگ ہیں کئی چیزیں ہیں ٹھیک ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے چلڑن یشون تمبیڑ کر ایجوکیشن آپ دیکھیں کولمبیا انیورسٹی نائنٹی لنڈی سیون شروعات ہوتی ہے کلپینسٹن ہائی سکول مومبئی سے انیس سو چار سو انیس سو سات اس کے بعد انیورسٹی اف مومبئی انیس سو آٹھ سو بارہ اس کے بعد انیورسٹی اف لندن کولمبیا انیورسٹی انیورسٹی اف لندن کولمبیا انیورسٹی جتنی بھی اس ٹائن کی بڑی بڑی انیورسٹی ہیں سب میں پڑے اور باہر سے آکے جب بھی آئے انہیں ایک طریقے سے ڈیفنس سیکریٹری آج کا مطلب اس طریق کنڈیشن کی ان کو لگا کی میری ڈگریوں کا کیا فائدہ اس ٹائم پہ 32 ڈگری تھی یہ آپ صرف یونیورسٹی کے نام دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ 32 ڈگری تھی ان کے پاس ٹھیک ہے آج کی تاریخ میں بھی اگر آپ سے بولا جائے کی بیٹک ہوگی ایم ٹیک کر لیجی یا پھر کوئی گریجوشن ہوگی پوسٹ گریجوشن کر لیجی یا پھر پی سڈی کر لیجی تو آپ کہیں گے چھوڑو نا یار اتنے میں کام ہو جاتا ہے تو آج بھی آپ اتنی ڈگری نہیں لینا چاہو گے اس ٹائم پہ جینئس ہیں اور ہر فیلڈ میں آرٹس سائنس ہر الگ الگ فیلڈ میں ایکونومکس کتابیں اتنے لکھی ہوئی ہیں بھرمار کتابیں اور کتابوں سے کوشن بنتے ہی رہتا ہے تو اس ٹائم کی پرسنالٹی کی you can hate me you can love me but you cannot ignore me کہیں بھی آپ جائے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہے کوئی بھی سی ایم ہے پی ایم ہے آج کے دن نام لینا ہی پڑتا ہے تو اس طریقی چیز آپ بھی بنایئے کہ کبھی بھی آپ کا نام جو ہے وہ امیٹ ہو جائے کبھی مٹایا نہیں جا سکے اور کوٹ آپ ان کے پڑھیں گے تو آپ کو پوری ان کی پرسنالٹی کی جھلک ملے گی کہ آپ کے پاؤں میں بھلی چپل نہ ہو لیکن آپ کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیئے شکشہ جو ہے وہ شیرنی کا دودھ ہے جو پیے گا وہ دہاڑے گا یعنی صرف شکشہ ایک ایسی چیز ہے جو ایسا شیرنی کا دودھ ہے جس کے پاس وہ آ جائے گی جو اس کو پیے گا وہی دہاڑے گا اس لئے شکشہ کو مجبوط بنائیئے سمویدھان کو مجبوط بنائیئے سمویدھان سے چلیئے سب کچھ اپنے آپ ہوگا ٹھیک ہے اس طرح کی ان کے کوٹیں اس طرح کی شکسیت ہے بہت ساری کتاب ہیں بہت سارا انہوں نے پڑھا بہت سارا انہوں نے لکھا اور اس کے بعد میں لاس میں جاتے جاتے ہیں ان کو بیماری ہو جاتی اور 1956 جو کی اس ٹائم پر سینبھے نورمل ایج ہوا کرتی تھی اور اس میں یہ ایکسپار ہو جاتے ہیں لیکن جو پوری لائف ہے پوری جیونی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے ٹھیک ہے آپ کی جو بھی سوچ ہے اس کو لے کے اور یہ دھیان رکھئے کہ کسی بھی چیز کو سب سے پہلے پڑیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیجئے اور ہمیشہ سے میں نے کہا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا اندازہ لگانے سے پہلے یا اسٹرگل اسٹرگل کو سمجھنے سے پہلے اس کو پڑھنا جروری ہے اپنے حساب سے ڈیسین لینا وہی دکھاتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پڑھے لکھے اور آج بھی وہ ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو انہوں نے نہیں کہا تھا تو ہر چیز کا ایک اپنا پہلو ہے مہا پورش وہ سب نہیں چاہتے ہیں اندولن کرنا پڑا چاہدر تعلاب کر کے ایک جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے یہ بھیڑ کو لے کے گئے انہوں نے وہاں پہ پانی پی ایک طریقے سے اندولن پانی پی نہ allowed نہیں تھا لیکن اگلے ہی دن جن لوگ کو یہ لے کے گئے تھے اپوزٹ پارٹی کی طرف سے پیڑ دیا گیا ان لوگ کئی لوگ ہاتھ پاؤں بھی کڑ گئے وہاں تک یہ پہنچے انہوں نے پراروک سمیتھی کا دکش بنے اور وہاں سے پورا ایک ساتھ نبھایا جو بھارت نرماتہ سمیتھان نرماتہ کہا جاتا ہے بھارت کو نرمان کرنے میں آج کے بھارت کو نرمان کرنے میں کئی سارے مہا پورشوں کا ہاتھ ہے جن میں صحیح ہے سمیتھان کی ہم بات کریں تو اس کو بھی بنانے میں پراروک سمیتھی کا دکشتے مین ان کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے تو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے سمیتھان کا نرمان کرنا بھارت کی طرف سے جو اتنا آپ دیکھتے ہیں لگ بھگ تین سال لگے ہمارا سمیتھان بنانے میں تو اس میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ تھا تو جیونی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کی لائف میں کوئی بھی پریشانی ہے آپ سٹرگل محسوس کر رہے ہیں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ پریشانی میں ہیں آج تو اتنی چھوٹی چھوٹی ایج میں سوسائیڈم کو دیکھنے میں ملتی ہیں کہ لوگ بہتی جلدی ہار جاتے ہیں ادھر دیکھئے آپ کوئی پڑھنے نہیں دیتا ہے گھسنے نہیں دیتا ہے پانی نہیں پینے دیتا ہے پوشتا نہیں ہے تمہارے پاس اتنی ڈگری ہیں پھر بھی کوئی تم سے مطلب ڈھنگ سے بات نہیں کرتا ہے یا تک کہ تم سے چھوٹی ہوئی ہوا بھی اس کو اچھوٹ لگتی ہے اس پریشتیتیوں میں ایسی جگہ پہ پہنچنا جہاں پہ سب کو سلام کرنا پڑے گا فوٹو آپ کو جہاں بھی ملے گی ہے مورتی ملے گی ہاتھ میں کتاب لیے ملے گی کہ کتاب is the key book is the key book سب کچھ ہے ٹھیک ہے یہ سکھایا کہ شکشہ ہی وہ چیز ہے جس سے آپ بڑھ سکتے ہیں اور اسی شیطر میں only selection word بھی کام کرتا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے اور ساتھ میں ہم جو لے کے آئے ہیں batches وہ کون سے ہیں تو دیکھئے lucent ختم ہو چکی ہے دس دن میں اس کے بعد میں اگلی جو باری ہے اگلی باری کس کی ہے ncrt کی ہے اور سو دن میں ہم اس کو ختم کروائیں گے ٹھیک ہے ساتھ میں اس کے questions چلیں گے lucent objective اور گھٹنا چکر کے بھی یہاں پہ question چلیں گے ncrt بھی آپ کو deep میں پڑھائی جائے گی تو جو میں نے آپ کو telegram پہ بھی coat کیا تھا کہ جو سپنا تھا بھی ارمیڈ کر رہا وہی ایک طریقے srw بھی لے کے چل رہا ہے کیونکہ جب بھی ہم نے batch بنایا ہے جو سامنے سے آتا ہے کہ sir میں paid course میں پڑھنے کی نہیں سوچ سکتا تھا یا میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ dedicated team میرے لیے کام کری کیونکہ میرے پاس اتنا پیسہ تھا ہی نہیں ٹھیک ہے وہ اس سے ہمیں پیار ہے ہمیں اس چیز سے پیار ہے کی جو لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے ہم ان کو پڑھا پا رہے ہیں ٹھیک ہے فاؤنڈیشن کورس کی آپ ہمارے fees دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے سب سے کم اس سے کم آپ کو کچھ مل نہیں زکتا کہیں پہ کیونکہ ہمارا purpose جو ہے وہ کچھ اور ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ bpsc teacher کے لیے بھی batch 3.0 4.0 کے لیے بیہار دروگا railway بیہار پولیس سب ہی کے لیے batches available ہیں offline آپ کو inquiry کرنی ہے آپ جا سکتے ہیں باجار سمیتی مین گیٹ پہ مینہ complex کے سامنے ہمارا office ہے اور ساتھ ہی اگر online inquiry ہے تو play store پہ اپلاب دے only selection word telegram پہ اپلاب دے youtube پہ اپلاب دے ہر ایک جگہ ہم لوگ ہیں آپ کو دیکھے اور انہوں نے اس سمیہ پہ اپنی جندگی میں کیا 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 کیے اس ٹائم پہ باہر نکلے اور اتنے اچھے طریقے سے باہر نکلے کہ آج بھی سب ہی کو پرنام کرنا پڑتا سب ہی کو پوچھنا پڑتا ہے کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی نیتا ہو لیکن خلاف بات نہیں کر سکتے ساتھ ہی جو میں آپ سے کہ you can love me you can hit me but you can't ignore me اس طریقے کی پرسنیلٹی بننا تو ہم کو ماں پروش کے جیون سے سیکھنا چاہیے کی کیسے ہم وہ بن سکتے ہیں جو ہم بن سکار ملا سب کچھ انہوں نے سمجھا سیکھا لیکن ایک لائن جب راؤن ٹیبل کانفرنس میں بیچ میں بھول گیا بچے کی ان کے تبد خراب سب کل ہی ہمارا ڈسکاؤنٹ بند ہو گیا تھا یوگ والا لیکن آج کے لئے کہا گیا سب ہی سٹوئنٹ کے دور آج بھی ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے اور اتنے بڑے دن پہ ہم